گرکر پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کافی دنوں سے کوششن آنسر سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے جس کا کہ ریسپانس کافی اچھا آ رہا ہے ڈیلی نئے سے نئے کوششن نئے سے نئے سمسیائیں ویورز کی مل رہی ہیں آج کے پہلے ویورز ہیں ویجے یادو 20 لٹر والی بفیلو کتنے روپے میں مل جائے گی اور سر اچھی بفیلو کہاں سے ملے گی دیکھئے ویجے یادو جی اگر آپ نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ 20 کلو والی بفیلو نہ لیں تو ٹھیک رہے گا سٹارٹنگ کے اندر جو ایوریج بفیلو ہریانہ اور پنجاب میں ہے 10 سے 15 کلو کی ہی ملتی ہے 20 کلو والی ڈھوننا کافی کرٹیکل لیتا ہے اور 20 کلو والی اگر لینا ہی آپ چاہتے ہیں تو وہ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے کے بیچ میں وہ ملے گی میری رائے یہ ہے کہ آپ 10 سے 15 کلو والی جو ایوریج بفیلو لگ بگ جس کی قیمت ایک لاکھ روپے کے آس پاس آئے گی وہ خریدیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اگر آپ کمرشل ڈیری کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کمرشل ڈیری کے اندر 10 سے 15 کلو والی بفیلو زیادہ کامیاب ہوتی ہے ان کی سار سمال اگر آپ اچھی کریں گے آنے والے ٹائم کے اندر اچھے سمن سے ان کو پلیگنٹ کرائیں گے تو آپ کے گھر میں ہی 20 کلو 22 کلو یا 25 کلو والی کٹریاں تیار ہو جائیں گے کیونکہ 20 کلو والی جو بھی کوئی نیا بندہ لے کے جاتا ہے وہ اس کو صحیح سے سمال نہیں پاتا اور اس کے پاس اس کا پروڈکشن 20 کلو وہ نہیں ملتا تو وہ کافی پہ پریشان ہو جاتا ہے ہوپلیس ہو جاتا ہے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ 20 کلو والی کی جگہ جو 10 سے 15 کلو والی عام ایوریج بفیلو ہریانہ پنجاب کے اندر ایک لاکھ روپے کے آس پاس ملتی ہیں اسی کو پرچیز کریں تو آپ زیادہ پرافٹ میں رہیں گے نیکسٹ کسٹن ہے راول جی پریش کا سر کون سی کمپنی کا سیمن اچھا ہے ایچ ایف کاؤ میں دیکھئے انڈیا کے اندر کامیاب کمپنی ای بی ایس زیادہ چل رہی ہے میری رائے میں اگر آپ ای بی ایس کا سیمن لیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا ای بی ایس کمپنی کے سپلائر ڈسٹریبیوٹر ڈیلر یہ پورے انڈیا میں موجود ہیں فیس بک کے اندر ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے آپ کے نزدیک کون سا ڈیلر پڑے گا اس کا ایڈریس آپ کو مل جائے گا نیشٹ کوشن ہے سیان جکمولا جی کا سر بیس لٹر والی جرسی کاؤ کو کتنا فیڈ دینا چاہیے اگر ہرا چارہ نہ ہو تو بھوسا کتنا دینا چاہیے دیکھئے اگر آپ کے پاس میں ہرا چارہ نہیں ہے تو بیس کلو والی گائے کو کم سے کم کم سے کم بارہ تیرہ کلو فیڈ دینا پڑے گا ایسے ہرا چارہ ہونا ملکنگ اینیمل کے لیے بہت ضروری ہے یہی ایک ریڑ کی ہڈی ہے ہمارے ڈیری فارمنگ کے اندر پھر بھی اگر بلکل نہیں ایویلیویلٹی ہے تو لگ بگ بارہ کلو تیرہ کلو دانہ دے کے بیس کلو دودھ کی پروڈکشن لی جا سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نیشٹ کوشن ہے نیتیش پال جی کا یہ جھارکھنڈ کے بارڈر سے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں کون سی گائے وہاں رکھ سکتا ہوں دیکھیں جھارکھنڈ کا بارڈر جو ہے یہ کوئی الگ ایریا نہیں ہے جو اپنے انڈیا کی کامیاب گائے ہیں انگلیش کے اندر جو جرسی یا ہولیسٹین اور دیسی کے اندر ساہیوال یا کانکریج جس کو بھی آپ لائک کریں رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کامیابی ضروری ملے گی نیشٹ کوشن ہے گرجی سنگھ جی کا سر نیلی راوی کا کون سے بل کا سیمن اچھا ہے پتا ہو تو بتاؤ دیکھئے نیلی راوی کے بل کافی سارے ہیں پنجاب کے اندر نمبر ون پہ آتا ہے باشا سیکنڈ پہ آتا ہے بلو بلو ون جو کہ صدار عمر جی سنگھ جی کا ہے ان کی میں کافی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کر چکا ہوں اس میں سے آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا باشا جو ہے جگی سنگھ جگہ گاؤں روڈے ان کا ہے اور وہ بھی کافی اچھے ریکارڈ بنا چکا ہے اور بھی کافی سارے نیلی راوی کے بل ہیں آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ ان کا سمن لے سکتے ہیں باقی میرے رائے کے اندر عمر جی سنگھ جگہ جو بلو ون ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا نیکسٹ ویور ہے ہمارے نیتن جھا سر میں بیہار سے ہوں سر ساہی وال گر تھار پارکر کا بیہار کے کلائیمیٹ میں شوٹ کریں گی دیکھئے یہ جو اپنی دیسی بریڈ ہے یہ ہر کلائیمیٹ کے اندر ڈھل جاتی ہے کلائیمیٹ کی پرابلم آپ کو اس کے اندر نہیں آئے گی اس کی چنتہ چھوڑ کے آپ اپنا کام سٹارٹ کریں صرف اس کے اندر ایک ہی پرابلم آتی ہے کہ اس کا دودھ تھوڑا مہنگا بیچنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی پروڈکشن ایچ ایف یا جرسی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کا دودھ ریٹیل میں بک رہا ہے تو ساہی وال گریہ تھرپرکر پہ ہاتھ لگائیں کیونکہ یہ اگر اچھی کمائی کرنی ہو تو ستہ رسی روے کلو اگر تھرپرکر یا گر کا دودھ نہیں بکتا تو اس لائن کو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ریٹ صرف لٹیل کے اندر ہی ملتا ہے نہ کہ جو ڈیری والے یا سوسائیٹی والے اس ریٹ کو نہیں دے پاتے ہیں ڈیری اور سوسائیٹیز کی ریٹ کافی کم ہے اس کے اندر ڈیری کرنا بہت مشکل ہے ایک یو پی سے اگلا کوششن ہے سر دیسی کو گیر ساہی وال یا راٹھی کو راجستان سے اتر پردیش لے جانا ہو تو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے بھئی یہ جو ڈاکومنٹس کی کوئی ضرورت ایسی خاص نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو جو آپ کے ٹرانسپورٹر سے ہی صحیح پتہ لگے گا کہ وہ کون کون سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں اور وہ لیکن ہاتھو ہاتھ تیار ہو جاتے ہیں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اس کی فکر چھوڑ کے آپ اپنا کام سٹارٹ کریں سر مجھے مرہ بل کا سیمن لینا ہے تو میں کون سے بل کا لوں آپ کے حساب سے کون سا بل جیدہ پرفیکٹ دیکھئے مرہ بل ہمارے ہریانہ اور پنجاب میں بہت سارے ہیں ان سب کے کونٹیکٹ نمبر تو میرے پاس میں نہیں ہے لیکن میں سب کے ویڈیوز ڈال چکا ہوں ہریانہ کے اندر یوراج سلطان اور رستم گتولی ارجن اتیادی کافی بھول ہیں اور پنجاب کے اندر لکشمی ڈیری ہیں یا ایک لاسٹ یئر کا وینر بلی ہے تو آپ لکشمی ڈیری سے کنسلٹ کر کے اچھا سیمن توافت کر سکتے ہیں ان کے ملک ریکارڈ کافی اچھے چال لے ہیں ان کی مدر وغیرہ بھی لکشمی ڈیری کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے جس سے کہ آپ کو اچھا بشواس ہو جائے گا کہ واقعی میں ان کے بل کافی اچھے ہیں ایس ایس خان کا نیسٹ کوششن ہے کتنے لوگ اسی سے سو رپے کلو میں دودھ بیچتے ہیں بتائیں تیس چالیس رپے میں لوگوں کی جان نکل جاتی ہے میں بھی فارمر ہوں صرف دوا کے لیے ہی دو سو رپے میں لے لے گا خان صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کوئی پیورٹی یا اس کے گن کو کوئی نہیں دیکھا جاتا ہے مارکٹ کے اندر تو وہی پچاس رپے چالیس رپے کے اوپر کوئی چڑنا نہیں چاہتا ہے اس لیے میرا اپنا یہ سجاؤ ہے کہ جرسی یا اولیسٹن کا دودھ چالیس پچاس رپے میں بیچ کے کمایا جا سکتا ہے دیسی گر ساہی وال کانکریج ان گائیوں کو اگر پوری ریٹ میں یا ستر اصیر پے یا سور پے کلو میں دودھ بکے گا تب ہی ان گائیوں کو ہم پال سکتے ہیں پاکہ یہ اپنے اپنے ایریے کا پڑتا ہے اپنے اپنے ایریے کے گراک ہیں کہ جو لوگ جس واو میں دودھ بیش پاتے ہیں اسی کوالٹی کا جانور وہ رکھ سکتے ہیں